اللہ علیہ وسلم وہ چیز بھی رتبے رکھتی گئے وہ چیز بھی کمالات رکھتی گئے میں نے کہا بڑے بدبخت ہو یار تم حضور کا کلمہ پڑھا اور جس چیز کی نسبت حضور سے ہو گئی اس چیز کو تم غلط کہہ رہے گئے گونگ میں نے کہا یہ ہمارا نظری نہیں ہے ہم نے جو کلمہ پڑھا اس کلمہ کا حق یہ گئے کہ حضور کی نسبت جس چیز سے ہو چکی گئے وہ بھی چیز بڑی کمال گئے اس کو بھی اللہ نے عروج عطا فرمایا جو بدبخت کہتے ہیں نا حضور کے والدین کافر ہیں وہ دلیل دیتے ہیں حضور نے تو علیہ نبوت کیا چالیس سال کے بعد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو گئے وہ تو اپنا حضور کے بچپن میں فوت ہو چکے تو حضور کے والدین حضور کا کلمہ تو نہیں پڑھا پھر وہ مومن کیسے ہوئے میں نے کہا سنو شاید قرآن تم نے پڑھا ہوتا اور تاریخ تم نے پڑھی ہوتی حضور کا فرامین پڑھے ہوتے تو تمہیں عقل آ جاتی کہ نبوت کا زمانہ کون سا ہوتا گئے اور خدا کا زمانہ کون سا ہوتا گئے خدا کا زمانہ کون سا ہوتا گئے فطرت کا زمانہ کون سا ہوتا گئے نبی کا زمانہ کون سا ہوتا گئے میں نے کہہ رہتی عیسی علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک پہنے چھ سو سال کوئی نبی نہیں آیا کوئی نبی نہیں آیا جس دور میں نبی نہ آئے وہ فطرت کا زمانہ ہوتا گئے اس فطرت کے زمانے کے اندر صرف اللہ کو مان لینا کی کافی ہوتا گیا اس فطرت کے دور میں صرف اللہ کو مان لینا کی کافی ہوتا گیا جس نے اللہ کو مان لیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرایا وہ پکا مومن ہے مسلمان ہے میں نے کہا حضرت عیسیٰ سے لے کر حضور تک پونے چھے سو سال کوئی نبی نہیں ہے فطرت کا زمانہ تھا اور یہ فطرت کا زمانہ حضور کے والدین آباؤ اجداد پر اپلائی ہوتا گیا حضور علیہ السلام کے والدین حضور کے اجداد تھے یہ فطرت کے زمانے کے اندر تھے اور میں نے کہا کتنی بڑی کتابیں کتنی بڑی کتابیں اٹھالو طریقی کتابیں اٹھالو تفاصل کی کتابیں اٹھالو کسی کتاب کے اندر تو میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور کے والدین نے اور حضور کے اجداد نے کسی بدھ کی پوجہ کی گھن میں نے کہا وہ اللہ کی اللہ کی عبادت کرتے رہے گئے وہ موگی تھے اللہ کو مانتے رہ گئے میں نے کہا فطرت کے زمانے کے اندر حضور کے اباؤ اجداد نے حضور کے دادہ جان نے حضور کے دادی جان نے جس جس چیز کی نسبت خضور سے ہوتی رہ گئی ہر اس بندے نے فطرت کا زمانہ پایا اور اللہ کو مانا اللہ کو مان لینا گی ان کے لیے مومنیت کی دلیل ہے اللہ کو مان لینا گی میں نے کہا بڑی سی بڑی کتاب اٹھا کی مجھے ضعیف حدیث بھی دکھا دو ضعیف حدیث بھی دکھا دو ضعیف حدیث حصل میں قابل قبول نہیں ہوتی ضعیف حدیث ہی دکھا دو فطرت کے زمانے کے اندر حضور کے اباؤ اجداد نے بطوں کی پوجہ کی گو بطوں کی پوجہ کی گو اور بطوں کی پوجہ جس وقت کی جا رہی تھی فطرت کے زمانہ تھا اس وقت لوگ اپنے بچوں کے نام اپنے اباؤ اجداد کے نام بطوں کے نام پر رکھ دیتے لیکن اگر ہم حضور کے اباجان کا نام دیکھیں حضور کے اباجان کا نام دیکھیں بڑا کمال ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے اگر حضور کے اباجان کا نام دیکھیں تو آپ کے اباجان کا نام ہے کہ عبداللہ عبداللہ اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ اللہ کو مانتے تو تو نام ایسا رکھا نا اگر وہ بطوں کو مانتے تو بطوں کے نام پر نام رکھ لیتے اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ عبداللہ نام رکھا اگر ہم حضور کے اباجان کا نام دیکھیں تو ان کا نام ہے کہ سیدہ آمنہ آمنہ کا مطلب ہوتا ہے امانت رکھنے والی اللہ نے سیدہ آمنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بدشگہ میں تشکمیاتر کے اندر امانت عطا فرما دی تو آپ کا نام بھی آمنہ رکھ دیا کہ آمنہ میں نے ترشکمیاتر کے اندر ایک عظیم آمانت رکھ دی گئے تو بھی مسلمان گئے تیرا شوہر بھی مسلمان گئے جس چیز کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہوگی وہ بھی مسلمان گئے وہ بھی مسلمان گئے اور ایک بات یہاں پر ختم ہو گئی کہ حضور کے اباؤ اجزاد تھے وہ فطرت کا زمانہ پایا اور فطرت کے زمانے کے جو اللہ کا مان لے وہ ہی مسلمان گئے وہ ہی مومن گئے اور حضور کا اگر فرمان پڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے لم ازل انقل من اسلام تاغرین الہ رحام تاغرات سرکار فرماتے گئے اللہ رب العالمین اغیت آدم سے لے کر حیرت عبداللہ تک اور حیرت حوہ سے لے کر حیرت آمنہ تک مجھے پاک پشتوں اور پاک رحموں میں منتقل فرمایا میں نے کہا بدبختہ کسی اور کی بات نامان نامان لیکن حضور نے جو فرما دیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل فرمایا پاک رحموں سے پاک رحموں کے اندر منتقل فرمایا اور پاک پشتوں سے پاک پشتوں کے اندر منتقل فرمایا میں نے کہا خضور کا کلمہ پڑھا خضور کا اس فرمان کو ہی مان لے میں نے کہا کلمہ بھی پڑھا اور خضور کے اس فرمان کو بھی نئے مان تھا تو پھر تیرے کلمہ پڑھنے کا کیا فیدہ میں نے کہا کلمہ پڑھ کلمہ پڑھا اور اس کا حق بھی ادانہ کیا میں نے کہا پھر تُس سے وہ بہتر جن کو اللہ رب العالمین قوتِ گویائی بھی اتانی فرمائی تُس سے وہ بہتر جن کو قوتِ سمات بھی اتانی فرمائی لیکن غضون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر حضور کی ذات والا پر کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے گئے میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا میں پتھروں کی بات کر رہا ہوں حضور جس پتھر سے گزر جاتے وہ پتھر بھی غضون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر دودھ السلام پڑھ کر بتا دیتے اللہ نے ہمیں قوت گویائی نہیں عطا فرمائی اللہ نے ہمیں قوت سماک نہیں عطا فرمائی لیکن ہمیں شہور ضرور ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے گئے گئے یہ ختم نبوت کے تاج جا رہے گئے گئے اس لیے ہم نے اپنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر دودھ السلام پڑھ کر اپنے عشق کا ثبوت عطا فرما دیا گئے ہم پتھر ضرور ہیں لیکن غلام مصطفیٰ ہیں ہم پتھر ضرور ہیں لیکن غلام مصطفیٰ ہیں میں نے کہا وہ پتھر بھی تجھ سے بہتر اس کے پاس دل بھی نہیں اس کے پاس سماعت بھی نہیں اس کے پاس قوت گویائے بھی نہیں لیکن تنہیں کلمہ بھی پڑھا تنہیں پاس قوت گویائے بھی گئے تنہیں پاس قوت سماعت بھی گئے تنہیں کلمہ پڑھ کے پھر بھی حضور کی شان کو نہ سمجھا پھر تیرا کیا فائدہ کلمہ پڑھنے کا کلمہ نہ ہی پڑھ تھا تو بہتر تھا لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد تنہیں وہ بھی حق ادا نہ کیا جو حق پتھر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درودہ السلام پڑھ کے ادا کر دیا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے گئے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضرت حوہ سے لے کر حضرت آمنہ تک پانچ سو نسلیں گئیں میری پانچ سو نسلیں گئیں پانچ سو مائیں گئیں سرکار فرماتے گئیں کہ سرکار فرماتے ہیں پانچ سو نسلوں کے اندر کوئی بھی ایک نسل ایسی نہیں جو مسلمان نہ گو کوئی بھی نسل ایسی نہیں جو اللہ کو نہ مانتی گو جس جس نسل سے میں گزرتا رہا ہر نسل جو گئے وہ نکاح بھی کرتی رہی اللہ کو بھی مانتی رہی نکاح بھی کرتی رہی اللہ کو بھی مانتی رہی حالیٰ کہ کچھ دور ایسے بھی آئے جہلیت کے دور تھے اس دور کے اندر زنا کے ساتھ بچے پیدا کیا جاتے نکاح کو تصور نہیں تھا لیکن سرکار فرماتے ہیں اس دور کے اندر بھی جس طرف سے میرا نور آ رہا تھا جس نسل سے میرا نور گزرا ہر نسل نکاہ بھی کرتی رہ گی اور اللہ کو بھی مانتی رہ گی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما کر اپنی نسلوں کی شہادت بھی دی اور زمانت بھی دی کہ جس جس نظل سے میں گزرتا رہا میری ساری نسلیں اور پاک اور صاف ہیں گئے آلہ رت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے گئے تیری نسلیں پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو گینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو گینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا